ماء کے قدموں کے تلے سارے جگ کی خوشیاں ہیں ماء کے قدموں کے تلے سارے جگ کی خوشیاں ہیں اب آئیے دوستو میں ایک شائرہ سے پھر آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں نشا آرزو اس وقت ہندوستان میں کچھ چنندہ جگہیں ایسی ہیں جہاں وہ مدعو کی جاتی ہیں ابھی ان کی شائری کا آغاز ہے آپ انہیں سنیے اور دیکھئے کہ زندگی کو کس سلیقے سے نسوانی لہجے میں شائری بنا رہی ہیں یہ نام ہے محترمہ نشا آرزو کا اس شیر کے ساتھ میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں یہ شیر ہے ویجے تیواری کا کہ آنس سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے آنکھوں کو انجان بنانا پڑتا ہے ان کا کیا ہے نکل پڑے ہیں بے پردہ ہم کو تو ایمان بچانا پڑتا ہے آئیے آپ کے امتحان کی گھڑی محترمہ نشا آرزو شکریہ شکریہ جی دوستو آپ خوبصورت صدارت جناب ڈاکٹر وسیم احمد صاحب ورف گڑو کورا گہنی تشریف فرما ہے خوبصورت صدارت کے ساتھ شیخ سراج الدین دیدارگن جن کے بھائی کے نام سے آج کی یہ شام منصوب ہے ایک شام مرہوم شیخ صلاح الدین دیدارگنج کے نام آپ سے گزارش ہے کہ ادب احترام کے ساتھ اس مشاعرے کے اختتام پر اختتام تک ہمارے ساتھ رہیے آئیے محترمہ نشا آرزو کوئی مرد پڑھ رہا تھا تو آپ نہیں یہ کام کیے واہ بھائی یہ ہے غفران انساری صاحب دیکھئے اتنے مرد شورہ پڑے اسلام علیکم ہاں عبداللہ بھائی چلیے یہ تو حسی مزاق ہے عبداللہ بھائی کو میرے اچھے دوستوں میں ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور میں مبارک بات پیش کرتی ہوں حسام الدین بھائی کا اور عبداللہ بھائی کا جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور مجیس محفل کا حصہ بنایا آئیے میں بینہ کسی تمہید کے اپنی شیری سفر کا آگاز کرتی ہوں بطوری خاص ملائزہ فرمائے میں پڑھتی ہوں سنیں کہ شیر ہے اجنبی نہ وہ میرا جانا ہے اور اسے ہی اب میرا زمانہ ہے اور اتنی جلدی بھولا نہ پاؤں گی دل کا رشتہ بہت پرانا ہے بہت بہت شکریہ تھوڑا سا آپ لوگ جڑ جائیں کیونکہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ سارا سن کر کے تھوڑی سے کچھ خراب ہو جائے تو آپ لوگ تھوڑا سا جڑ جائیں میں پڑھتی ہوں سنیں میں ماں کے حوالے سے چار مصرے آپ تک پہنچاتی ہوں اگر آپ سب کو اچھا لگے تو آپ سب اپنے دعاوں سے نوازیے گا دوستو ایک ضروری اعلان سن لیں حکیم الدین سابق پردان ارنولا انہیں سرات صاحب بلا رہے ہیں وہ ڈائیس پر تشریف لائے مائیک پر محترمہ نشاء آرہا پڑھتی ہوں سنیں کہ ماں کے قدموں کے تلے سارے جگ کی خوشیاں ہیں ماں کے قدموں کے تلے سارے جگ کی خوشیاں ہیں اور ماں جو روٹھی جائے گی پھر تو روٹھی دنیا ہے ماں جو روٹھی جائے گی پھر تو روٹھی دنیا ہے اور ماں کہیں دوا کے لیے جان نکل جاتی ہے اور کتے پالینے کے لیے ان کے جب میں روپیاں ہیں کتے پالینے کے لیے بہت خاموشی سے سن رہے ہیں آپ سب ارے جب کتے بلی آپ سنائیں گے تو لوگ کیا شور بچائیں گے آپ سے یہ امید توریل لوگوں کیونکہ کتے خرید کر پالیں گے پالتے بھی ہیں کہ کسی کا دھوکے سے ہر گز سکار مت کرنا اور کسی کے پیار میں دل بے قرار مت کرنا یہ بات ہوئی کچھ کسی سے عزق بھی کرنا تو ٹوٹ کر کرنا مگر یہ یاد رہے حد کو پار مت کرنا مگر یہ یاد رہے حد کو پار مت کرنا بہت بہت شکریہ چار نسری اور سناتے ہیں سنیں اپنوں کو بھول کر آزمانا نہیں بہت اچھا بہت خوبصورت پڑھ رہی ہے بھول کر آزمانا نہیں رازِ علفت کبھی بھی چھپانا نہیں رازِ علفت کبھی بھی چھپانا نہیں اور چاہتے ہو یہ رشتہ چلے عمر بھر بے وزا روز ملنا ملانا نہیں بے وزا روز ملنا ملانا نہیں میں ایک گزل پیش کر کے اپنی جگہ لیتی ہوں اور اس میں آپ سب جھوٹ جائیے گا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی تو میں پڑھتی ہوں سنیں تمہاری یاد کا بادل برسنے والا ہے تمہاری یاد کا بادل برسنے والا ہے اور سیاہ رات میں جگنوں نکلنے والا ہے سیاہ رات میں جگنوں نکلنے والا ہے اور یہ گم کے دھوپ مجھے اب جلا نہ پائیں گی یہ گم کے دھوپ مجھے اب جلا نہ پائیں گی خوشی کے چھاؤں میں اب دن گزرنے والا ہے اور یہ آنڈھیاں مجھے ہرگز ڈران نہیں سکتی یہ آنڈھیاں مجھے ہرگز ڈران نہیں سکتی میرا چراغ ہواوں میں جلنے والا ہے اور دیکھیں مقتہ حاضر کرتی ہوں نہ دیکھیں مجھ کو ہکارت بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں مجھ کو ہکارت بھری نگاہوں سے نشاں کا وقت یقیناً بدلنے والا ہے نشاں کا وقت یقیناً بدلنے والا ہے